جی ایسی شادی میں ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے لوگیں جو صحیح طریقے سے مال جہاں نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں تو وہ ساتھ میں وہ جو تحفہ لے کے آتے ہیں تو ان کی تحفہ کو کیا ہم استعمال کر سکتی یا پھر ہم کسی جائز جگہ دے دینا شادی میں جو لوگ تحفہ لے کر کے آتے ہیں اور وہ نا جائز طریقوں سے بھی مال کماتے ہیں تو کیا ان کا تحفہ قبول کریں یا نہ قبول کریں آپ ان کا تحفہ بالکل قبول کریں کیونکہ ان کا جو سارا مال ہوتا ہے وہ نا جائز اور حرام نہیں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ جو مال کمانے کے نا جائز طریقے کی وجہ سے حرام ہوا ہے وہ مال کمانے والے کیلئے حرام ہے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ تفتیش کریں کہ یہ کونسا مال ہے آپ اس کو حلال مال پر ہی محمود کریں گے اللہ یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ فلا مال جو لایا ہے یہ فلا سے چوری کر کے لایا ہے یہ چوری کا مال ہے جو مجھے دے رہا ہے تب نہیں لیں گے لیکن وہ آدمی جائز تجارت بھی کرتا ہے اس کے اندر نا جائز چیزیں بھی شامل ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ جو مال آپ کو دے رہا ہے وہی والا نا جائز ہے اس کی سب سے واضح اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ کی یہودی سود کے اندر لطپت تھے بلکل یہودیوں کے بارے میں معروف ہے سود کا سب سے زیادہ کاروبار یہودیوں کے ہاں ہوتا تھا اور اس موجودہ زمانے میں بھی سود کا جو پورا سسٹم ہے پوری دنیا میں جو ہے اس کی قیادت یہودی کرتے ہیں سب جانتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی یہودی حدیعہ دیتے تھے اور آپ قبول کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیز قبول کی اور آپ نے کھایا اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا اس زہر کا اثر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو مدینہ کی یہودی سودی کاروبار کرتے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حدیعہ قبول کیا تو جو آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اچھے انداز میں نصیحت کریں یہ نہیں کہ اس کا حدیعہ ہم نے جو ہے لوٹا دیا ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے سمجھائیں اچھے انداز میں باقی اس کا حدیعہ آپ قبول کر سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے شاید ڈھونڈنے سے ہی کوئی آدمی ملے گا جس کا ہنڈیٹ پرسنٹ سب حرام کا ہی ہے شاید ایسا مشکل ہے آپ ڈھونڈ پائیں پہلی بات تو یہ تو یہ ایک فرضی سوال ہوا دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک اصولی بات ہے اصل میں وہ تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے اصول سے متعلق اس کو میں آپ کے سوال کا جواب دیکھے آگے بڑھ جانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے دیکھئے جو مال حرام مال ہمارے پاس آتا ہے تو وہ حرام مال کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ فی نفسی ہی وہ مال حرام ہے جیسے شراب ہوا یا اور بھی جو چیزیں کھانا حرام ہیں خندیر کا گوشت ہوا نوز باللہ مجدالی وہ مال فی نفسی ہی حرام ہے تو وہ مال اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے تب تو اس کا لینا جائز نہیں ہے جو مال فی نفسی ہی حرام ہے یعنی حرمت اس مال کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کا لینا تو جائز نہیں ہے کسی سے بھی دوسری قسم اس مال کی ہے جو مال فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ حرام لے قسبی فقہ اس کو کہتے ہیں یعنی وہ مال اصلاً تو حلال ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے جیسے روپیہ ہے یہ نوٹ نوٹ کے اندر تو خرمت نہیں چپکی ہوئی ہے اسی نوٹ کو آپ کما کر کے لائیں تو خلال ہے اسی نوٹ کو سیم نوٹ کو آپ چھرا کر کے لاتے تو حرام ہوتا تو یہاں پہ خرمت اس مال میں چپکی ہوئی نہیں ہے تو اگر کوئی حرام مال آپ کے پاس آتا ہے حرام طریقے سے یعنی طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہوا ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ جس کے پاس سے آیا ہے آپ کے پاس اس کی رضا مندی کے بغیر آیا ہے جیسے آپ نے چھرایا ہے کسی سے زبردستی آپ نے چھین لیا ہے کسی کے مال میں خیانت کر کے آپ نے زبردستی حاصل کر لیا ہے یعنی سامنے والے کی رضا مندی شامل نہیں ہے ایسی صورت میں وہ جو مال ہے اس کا ضروری ہے کہ جس کا مال آپ نے لیا ہے اس کو لوٹائیں اگر آپ کسی اور کو دیں تو اس اور کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ لے اگر اس کو پتا ہے کہ فلا سے لے کر کے آیا ہے زبردستی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس مال کو قبول کرے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مال فلا نے کہا ہے ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے حرام طریقے سے تو کمایا ہے لیکن جس آدمی نے آپ کو دیا ہے اس نے اپنی رضا مندی سے دیا ہے جیسے کی سود کا پیسہ ہوتا ہے بینک سے آپ زبردستی تھوڑی لیتے ہو بینک باقاعدہ آپ کے ساتھ اس حرام کام میں شریک ہوتا ہے اپنی رضا مندی سے دیتا ہے آپ کسی سے رشوت لیتے ہو تو رشوت دینے والا عام طور سے رشوت دینے والا راضی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے راضی نہ ہو لیکن عام طور سے راضی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو مال ہے وہ اس کو لوٹائیں گے نہیں جس سے لیے ہیں بلکہ وہ جو مال ہے وہ مال لینے والے کے لیے کسی کو بھی دے سکتا ہے رفاہ عامہ میں خرج کر دے کسی ضرورت مند کو دے دے تو وہ مال صرف کمانے والے کے لیے حرام ہے دوسروں کے لیے ایسا اس لیے کہ وہ جو مال ہے اس کے اندر غرمت نہیں چپکی ہوئی ہے وہ مال بینفسی حلال ہے تو وہ جس نے حرام طریقے سے کمایا ہے اس کے لیے وہ مال حرام ہے کیونکہ اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے